رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا بالقاسم محمد آلی الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین واللعنت الدائمت الباقیتو علی آدائہم اجمعین من الانا الیوم الدین اما بعدو فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذَلِكَ وَمَنْ يُعَذِّمْ حُرَمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنَّ رَبِّهِ وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي نَفْسِ السُّورَةِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَ مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ صلوات بھی جائے محمد علی اس حالِ سواب کے مجلس ہے جس کے مختلف طریقے ہیں اور ہر اچھے عمل اچھے کام کا سواب کبھی بھی کسی وقت بھی کہیں سے بھی کسی بھی مرہوم تک پہنچایا جا سکتا ہے ان میں سے ایک طریقہ جو ہمارے درمیان رائد ہے جس کی اصل روایات میں ہیں تلاوت قرآن کے ذریعے اس حالِ سواب کرنا قرآن کی تلاوت کا سواب پورے تیس پارے پڑھ کے بھی ملتا ہے لیکن کچھ سورے ایسے ہیں جن کی تلاوت کر کے قرآن کے برابر پورے قرآن کی تلاوت کا سواب مل جاتا ہے پورے قرآن کے برابر صورہِ حمد کی تلاوت کا سواب ہے اس کے بعد صورہِ توحید یا قلحو اللہ ہے جس کی تلاوت کا سواب تہائی قرآن ایک بٹا تین قرآن کی تلاوت کے برابر ہے اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک طریقہ اپنے لیے معین کر لیا کہ کم وقت میں زیادہ سواب پہنچائے جا سکے اس لیے ہم صورہِ حمد اور تین بار صورہِ توحید کی تلاوت کرتے ہیں ورنہ شریعت کی طرف سے یہ طریقہ معین ہو کے معصوم کی ذریعے وارد نہیں ہوا ہے میں یہ بزاعت اس لیے کرتا ہوں مسلسل آپ کے درمیان بھی باتیں کہہ چکا ہوں کہتا رہوں گا جو ضرورت ہے وہ اس وقت تک کہی جائے دیکھئے اعمال کا انجام دینا ایک کام ہے اعمال کو احسان جام دینا کہ وہ لائقِ قبول بنے دوسرا کام ہے لائقِ قبول بنے تو کم سے کم عجر لے کے آئیں یہ ایک کام ہے اور وہی ذہمت وہی مشقت اتنی وقت اتنی ہی فرصت اتنی افرٹس لگائے جائیں اور زیادہ نتیجہ پائیں یہ ایک کام ہے تو سمجھداری یہ کہتی ہے کہ کم افرٹ میں زیادہ نتیجہ تک پہنچا جائے اور بہت محنت کر کے ساری محنت ناسمجی کی وجہ سے زائع نہ کر دی جائے رات بھر نمازیں پڑھ لیں سنت نمازیں ہیں رمضان کی شبوں میں لیکن اگر ہم اپنی ناسمجی سے وہیں یہ ایجاد کا ڈالیں کہ شریعت میں جماعت سے وارد نہیں ہوئی اور ہم پڑھ ڈالیں تو یہ رات بھر کی محنت بیکار جائے گی بلکہ الٹے جواب دینا پڑے گا تم نے ہماقت اور ایجاد کیوں کی یعنی کوئی اچھا کام بھی جس طرح ہم کر رہے ہیں اگر اسی طرح کرنے کے لیے شریعت میں حکم نہیں آیا ہے تو ہم ضرور کریں لیکن یہ سمجھ کے کریں کہ اللہ نے توجہ دے میں بہت اہم باتیں کہنا کہتا رہتا ہوں میری نگاہ میں جو میری قوم کے لیے اہم ہے اچھا کام دو طرح کا ہے ایک اللہ نے کام کہ کے طریقہ بتا دیا یہ کرو ایسے کرو نماز پڑھو ایسے پڑھو حج کرو ایسے کرو تشہود پڑھو ایسے پڑھو آزان کہو ایسے کہو اقامت کہو ایسے کہو اب یہاں ہمیں کوئی اس سے چھڑ چھڑ کرنے کا حق نہیں ہے لیکن جہاں اللہ نے طریقہ معین نہیں کیا استغفار کرو اب کوئی ایک راستہ نہیں معین کیا کہ دوزانو ہو کہ قبلہ رخ بیٹھو اور ہاتھوں کو مثلا اٹھاؤ ایسے کرو آداب شکھائے ہیں لیکن استغفار کرنے کا کوئی خاص طریقہ معین اس نے نہیں کیا ماں باپ کی خدمت کرو اس نے کوئی طریقہ معین کیا ہے کہ ان کو خوش رکھو کیسے خوش رکھو جیسے وہ خوش ہوں مگر جیسے وہ خوش ہوں تو اس میں شرط یہ بھی ہے کہ ایسا نہ کرو کہ وہ تو خوش ہو اللہ ناراض ہو امہ کہیں داڑھی رکھ لی ہے بڑھے لگ رہے ہو مڈا دو یعنی چلے گا اببہ کہہ رہے ہیں بہت چھوٹی ہو نو سال کی شریعت نے کہہ دیا بالی ہو مگر اب بچی ہو گرمی کا روزہ ہے مت رکھو اب یہاں اببہ امہ کی نہیں چلے گی اللہ کی چلے گی خوش ہو چاہے نہ ہو تو ان کو خوش وہیں تک رکھیں گے جہاں تک کہ اللہ کی کوئی بات ناراض اب اللہ کی طرف سے تو کوئی طریقہ معین نہیں ہے کہ امہ کے پیر دباؤ کہ اببہ کا سر دباؤ کوئی طریقہ معین نہیں ہمارا کام ہے کہ آج کے حالات میں کل اگر ہمارے معاشرے میں خوشبو جلا کے خوشبو کہیں جلا اچھا لگتا ہمیں اببہ کو خوشبو کا شوق ہے تو کل ذریعہ تھا لوبان اگر بکتی وہ جلائی اب آج بہترین سنٹ آ گئے ہیں تب بھی ہم وہی دھوا کیے ہوئے ہیں کل ذریعہ تھا روچنے کے لئے شما جلاو محمدتی جلاو تھی ہی نہیں بجلی اب بجلی آ گئی ہے پھر بھی ہم شما جلائے ہیں تو یہ سب اللہ کی طرف سے معین نہیں ہے ہماری ناسمجیوں کا نتیجہ ہے اللہ نے ہماری زندگی میں معین طریقے بہت کم رکھے ہیں اسی لئے کہ جو زیادہ تر کام ہیں چاہے واجب ہو چاہے مستحب ان کو معین طریقہ نہیں دیا تاکہ اسلام ہر زمانے کے اعتبار سے قابل عمل رہے اگر کہنے تھا اگر بکتی جلاو تو یہ اگر بکتی کبھی نہ کبھی تو ختم ہو جائے گی پھر ہمیشہ کے لئے محروم ہو جائیں گے لیکن اب کہنے دیا خوشبو کرو تو کل اگر بکتی تھی لوبان تھا پھر ہمارا پرانے نامانے کا ازگر علی محمد علی کا اور جانپور کا اتر آیا اور اب اتر کے آگے سنٹ آگئے ہیں سنٹ کے آگے بجلی سے جلنے والے وہ چھوٹے چھوٹے سے خوشبو نش کرنے والے نئی نسل کے لوبانگان آگئے اب یہ ممبادے میں کوئی ضرور نہیں کہ حلم پہ لگانا ہے تو وہی جو نکاح میں مولی صاحب کو دیا جاتا ہے جس میں خوشبو کماتی ہے چران زیادہ آتی ہے اترے مثلا پتہ نہیں کیا خمیرے ٹائپ کی خوشبو زیادہ ہوتی ہمارے ہاں ہیں اپنے لیے جو پسند ہے وہ خوشبو لیکن جب حلم پہ لگانا ہے تو وہی سو سال پرانا اتر دھونکے لائیں گے انہوں کہاں کہا ہے کہ ہمیں یہ والا پسند ہے انہوں نے تو پسند نہ پسند کی بات ہی نہیں انہوں نے تو اس لیے کہاں کہ جہاں ہماری بات ہوتی ہے وہاں روشنی کرو اندھیروں سے بچو روشنی ہوگی خوشبو ہوگی سفائی ہوگی عبادت میں دل لگے گا گرمی ہوگی اندھیرہ ہوگا بدبو آ رہی ہوگی عبادت میں دل نہیں لگے گا خیر بات میں بات چلی جائے گی دو در تو اللہ نے زیادہ تر کاموں کے طریقے اپنی طرف سے معین نہیں کیے ہیں اب ہمارے بزرگوں کو بھی آزادی تھی انہوں نے طریقے معین کہ اس دور کے تقاضوں کے تحت کہ یہ کاموں ایسے کریں گے ہمارے بزرگوں کے دور میں میرے گاؤں میں جرگاں وہاں ہیں میرا گاؤں سید وڑا کہلتا بارہ بنکی زلے میں مولانا دیرشام صاحب کی ٹکر کے زیادی سید ہم بھی ہیں سب در سا کی ٹکر کے اور یہی شاہنے شرق یہی نے ہمارے جت کو وہاں اپنا اس علاقے کا نہ جانے گورنر سپیہ سالار یا کیا بنا کے بھیجا تھا بہرحال تو نہیں ارچ کر رہا تھا کہ اب ہمارے دادا کے دور میں ہمارے بچپن میں مجلسوں میں لئیہ بتاشے جو بہت ہی غریب تھا وہ بچارہ لئیہ چنے لئیہ خالی باتتا تھا یا لئیہ چنے جو تھوڑا پیسے والا وہ بتاشے اور آگے بڑھے بہت بڑے آدمی بن گئے تو کہیں جلیوی بڑھ گئی آٹھ محرم کو امام باڑے سے روٹی بڑھتی تھی تو پورا پوری دنیا لوٹ پر آ جاتی تھی اب چونکہ ہمارے باپ دادا بتاشے باتتے آئے ہیں لہذا ہم بھی باتیں گے نہیں بھئی اب بتاشے کے جگہ چاکلیٹ آگئی بتاشے کے جگہ بہت اچھی مٹھائیاں آگئی ہیں تو جہاں ہمارا جی چاہتا ہے وہاں ہم اپنے حساب سے بدل لیتے ہیں اور جہاں نہیں جی چاہتا وہاں چھپک جاتے ہیں اتنا کچھ آپ نے بدلا ہے تو زمانے کے تقادوں کو بدلیے یہ ہمارے ناسمجھی کے نتائج ہیں تو دو قسمیں ہو گئیں ایک اللہ کا معین کردہ طریقہ اس میں چھو نہیں سکتے دشمن ہمارے پیچھے پڑا ہے جہاں چھو نہیں سکتے وہاں اپنی قابلیت ڈال لہا ہے نہیں آپ سب جانتے ہیں کیا کہہ رہا ہوں لیکن میں سراحت سے کہوں گا میرے جوان سنیں ایک دفع ہے توکیفی توفیقی نہیں توکیفی وقت سے بنا ہے یہیں روک دیا سٹاپ ازان توکیفی ہے باعث ہے اقامت توکیفی ہے تشہد توکیفی ہے توکیفی تشہد میں ہمیں رسول اللہ سے آگوش در آگوش بطن در بطن سلب در سلب باب دادا سے نماز ملی سیدوں کی ہم نے اپنے باب دادا کو پیچھے چلے جائیے یہاں تک کہ پہنچ گئے اپنے جد تک جو امام ہے کوئی نقوی تو امام محمد علی نقی سے رزوی تو امام رضا سے ان کی نسک جہاں سے نکلی باب دادا کی نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ابھی میں سے میں اپنے بات آئی ہے اپنے نوجوانوں جو الجن کا شکار کر کے دین پر رہو بھی دین پر نہ رہ جاؤ بھی دجمن کی بڑی پالیسی عبت چل لئی ہے نماز پڑھو بھی نماز نماز نہ رہ جائے مجلس کرو مجلس مجلس نہ رہ جائے اسی پہ لگا ہے دجمن اسے پتہ ہم اسے مٹا نہ پائیں گے لیکن اسے بگاڑ تو دیکھتا کہ اصلی شکل شکل رہ جائے اندر کچھ نہ رہ جائے جیسے گھن کھایا ہوا گے ہوں میرے جیسے بے قوف بے قوف تو نہیں ہوں میں کسان کا بیٹا ہوں دور سے تار جاؤں گا یہ گھن کھایا ہے لیکن چمکیلا سفیڈ بڑھیا سائز کا چھلکا رکھا ہے شہری آدمی کہیں یہ بڑھا دے دو جیسے میں مسالے پاس زندہ مسال ہے میں ممپھلی لینے جاتا ہوں کبھی وہ پونگا والی نہیں لیتا جو سب سے مہنگی ملتی ہے اس لیے کہ اسے توڑے تو فق سے ٹوٹے گی آدھی ہوا آدھا ہے تجربہ کی نہیں ہے نہیں ہے ممپھلی تین طرح کی بکتی ہے بلکل چھوٹی میڈل سائز میڈیم اور بڑی والی بڑی والی ممپھلیاں زیادہ ترب پیٹ بڑا مال کم جو آج کل پانچ روپے والے چار گرام کے چپس کے پیکٹ میں ہوتا ہے آٹھ گرام کا ہوتا ہوگا اتتا بڑا ہم اہمکوں کی طرح خریل آتے ہیں جب اس کی ہوا نکلتی ہے تو اتتا سے بچا تو یہ دشمن ہمارے ساتھ اب یہ ہی کر رہا ہے سائز بڑا کرتے جاؤ اندر کا مال ہٹاتے جاؤ نمازیں گھنٹوں منٹ ایک نا لگے اللہ کے پاس تلاوت روز مسلح پہ چکر مکر آنکھیں بھی دھو دھر زبان بچن لئے مجلس میں مجمع بڑا مگر خالی انتظار یہ ہے کہ مولی صاحب ممبر سے اتریں گے کب تو ہم دشمن اب اسی بھی لگایا ہے کہ ان کے سامنے خول رہ جائے اور بڑا کر دو اور چمکیلہ اور خوبصورت کر دو پالش کر دو اس کے اوپر مگر اندر کا مال غائب ہو جائے تو میں پھر جلدی سے واپس آؤ ہوں ہی یہاں سے کشہوت کی بات آئی تھی توقیفی اللہ نے جب آمال کے طریقے کام کو بتا کے معین کر دیئے تو اس میں ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے لگایا تو بگاڑا لگایا تو باطل کیا تشہود میں باپ دادا سے ہمیں تشہود ملا سادات کو اور انہی سادات کے ہاتھوں جب کوئی بھی غیر سید شیعہ اسنا شریح ہوا تو انہی باپ دادا سے پائے جانے والوں کو اس نے دیکھا تو میرے جو بھائی آج اپنے کو اخباری کہتے ہیں جو ہرگز اخباری نہیں ہیں اس لئے اخباری ہوتا ہے وہ پڑھا لکھا عالم جو قرآن و حدیث کو سیدھے خود پڑھ لیتا اور سمجھ لیتا ہو ترجموں کے محتاج کو اخباری نہیں کہتے مقلط کہتے ہیں وہ اخباری وہ ہے جو خود قرآن کو پڑھ کے سمجھے حدیث کو پڑھ کے سمجھے وہ اخباری نہیں ہے جو قرآن کے ترجمہ مولانا فرمان علی صاحب کو پڑھے علامہ مجلسی کتاب بہار و الانوار کا ترجمہ مولانا سبدر حسین صاحب مروم پڑھے وہ اخباری نہیں ہے وہ مقلط ہے کیوں مقلط ہے جو ترجمہ میں لکھ دیا گیا اسی کو مان رہا ہے تو بغیر دلیل کے جب کسی کی بات مانی جائے تو ہوتی تقلیت تم اس کی بات مان رہے ہو یعنی اس نے جس نے ترجمہ کیا ہے اس نے جو سمجھا ہے آپ مان رہے ہیں تو آپ اس کی مان رہے ہیں جو علم والا ہے مگر علم کے پودان پہ نہ جانے ہزار روی پودان پہ کھڑا ہے کہ پچاس ہزار روی پودان پہ ہم اس کی ترجمہ کو یعنی اس کی تحقیق کو یعنی اس کی سمجھ کو قبول جو سمجھتا ہے جو اس زمانے کے موجودہ علم میں سب سیادہ علم والا ہوتا ہے تو تقلید تم بھی کر رہے ہو ترجمہ پڑھ کے تقلید ہم بھی کر رہے ہیں ہم عالم کی تقلید کر رہے ہیں تم بہت چھوٹے علم والی کی تقلید کر رہے ہو ہم اس کی تقلید کر رہے ہیں جس سیادہ علم کہیں نہیں ہے تم اس کی تقلید کر رہے ہو جس کے جیسے نجانے کتنے پڑے ہوئے ہیں تو تقلید تو آپ کر رہے تو اخباری تو کوئی ہے نہیں یہ خالی من مانا کرنے کی راہیں ہیں اس کے لابہ خوش نہیں ہے اور میں آپ بات سے بات سوط علمی دنیا میں جہاں نجف اور قم ہے جہاں سیریہ ہے جہاں مشل ہے علمی دنیا میں جن کے آپ مقلد ہیں جو آپ سے کما کرواتے ہیں وہ بھی اپنے کو اخباری نہیں کہتے مشتہد کہتے اب بات آئیے تو سنیں میں سب سب بڑا اس کا مرکز حیدر آباد میں بیٹھا ہوا جو تھوڑا بہت پڑا تھا جوا دیا سے وہ اس کا بانی بنا اندوستان میں اس نے اپنے تھوڑے علم سے جو تھوڑا اور علم دیا اور تھوڑا کر کے وہ بیٹا ان کا وارز بنا وہ مار دیا گیا اب اس وقت جو حضرت اخباری ڈاٹ کام پہ بیٹھے ہیں ان حضرت کا ذرا سے جا کے ہم لوگ فورا قبول کر لیتے جا کے آپ ڈاکٹر دیکھتے ہیں ڈاکٹر ہے بھی فریڈ فراڈیا ہے ریم پی لکھا ہوتا ہم سمجھ جاتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں اس کے علاوہ ریجسٹر میڈیکل پرکششنر تو یہ سب ہیں ان یہ کسی مدرسے میں پڑھے نہیں اور پھر میں اپنے اخباری یوان سے جو انشاءاللہ جونپور میں نہیں ہوگا وہ ہو تو نہ تقدس عزا و ذکر محمد حال محمد کو جہاں بگاڑو ہم سے پیسے لو یہ ہے پلان جو نکلتا اسرائیل سے گزرتا ہے امریکہ اور انگلینڈ سے آتا ہے ہمارے اور آپ کے پاس میں ساب باتیں کر رہا ہوں جن صاحب کو مجھ سے بات کرنا ہو آکے کرے گالیاں میرا نمبر حقیر کا نام سید صفی حیدر نائن فور ون فائف تری زیرو سک ڈبل نائن سیون ریکارڈ ہو گیا بات کریں آپ ثابت کریں کہ اکباری ہیں آپ وہ بات میں ہم تیہ کرے کہ اکباری ہونا صحیح ہے کہ غلط پہلے آپ ثابت کریں آپ اکباری ہیں آپ تو مقلد ہیں کم علم کہ جاہل نہیں کہنا چاہتا ورنہ آپ جو اکباری ڈاٹ کام پہ بیٹھ زہر روگلتا ہے مہراجع کے خلاف جس کو اردو صحیح لکھنا بولنا نہیں آتی ہے آپ تو اس کے مقلد ہیں جو اس کی بات مار رہے مقلد ہو گئے کہ کام رکا سواب رکا تلاوت کی سواب ملا ختم قصہ لیکن کسی بچے کو عیسی سواب کے لئے پڑھا دیا تو اب جب تک وہ پڑھے گا تک سواب جائے گا پھر جو اگلی نسلوں کو پڑھائے گا سواب جائے گا سواب کچھ ہوتا دس پچاس ستر ستر ہزار ستر لاکھ لیکن کچھ ہوتا ہے جس کی کوئی لیمٹ باقی نہیں رہ جاتی عمل ختم نیکی جاری اب کتنے کام اس دنیا میں انسان عجر و سواب کے کرتا ہے آخرت والے اور کتنی نعمتیں اللہ نے اس دنیا میں دی ہیں اور ان نعمتوں جو محدود ہیں چاہے جتنی ہیں آخرت کے سامنے آخرت میں جو کچھ بھی ہے ہم اس کی سوچ نہیں سکتے کتنی نعمتیں ہیں اب سنیئے مولا علی یمن بھیج رہے ہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ 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 سلم کس لیے تبلیغ دین کے لیے دو جگہوں کی قیفیت واری جو ہے گنگ خیبر میں یمن میں یمن والی زیادہ معروف مشہور ہے اس لیے میں بھی دور آ رہا ہوں یمن بھیج رہے ہیں چلنے لگے تو رکا کر رکھو یا علی علی جا رہے ہو لوگ نہ سنے مایوس نہ ہو نہ اگر تمہیں ایک آدمی تمہارے ہاتھوں پہ راہ ہدایت آ جائے تو یہ سمجھنا کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے ایک آدمی کو راہ راست پہ لانا اچھا کام ہے آپ نے حدیث کی قدر نہیں کی دنیا میں کیا نہیں ہے نعمت ہی نعمت ہے اور بعض روایات میں دنیا اور آخرت اس پہ بھی ترجیح یعنی ایک آدمی اگر سدھر جائے تو جتنا کچھ دنیا میں اس سے اچھا ہے تو اگر کوئی مجلس ایسی ہو جائے کہ کوئی ایک آدمی سدھر جائے ایک بے نمازی نماز پڑھنے لگے ایک خمس نہ نکالنے والا نکالنے لگے ایک بے حجاب بیٹی کے سر پہ رضا آ جائے ایک بیچارہ جوان جذبات میں بہکا کے گمراہ کر کے کہ یہ مشتہد عقیدیں ان کے کمزور ہیں یہ ازاداری کے مخالفے کتنے بھولے ہو بھائی تم جن کتابوں سے ترجموں کو پڑھ پڑھ کے عقیدے مضبوط کر رہے ہو ان ترجموں کی اصل ساری ان فقہ کی لکھی ہے جنہیں تم بدقیدہ کہہ رہے تم آج جتنی عزاداری کر رہے ہو یہ ساری عزاداری انہی علماء کی بتائی ہوئی ہے جسے آج تم عزادار بن گئے ہو انہیں عزاداری کے مخالف بنا رہے ہو وہ عزاداری کے مخالف نہیں ہے وہ عزاداری میں تمہاری منمانی کے مخالف ہے ایک پورے مدہب میں منمانی کی جادت نہیں ہے وہ کیا چاہتا ہے اس کے بندے جو اس نے ہمارے لئے بھیجے تھے وہ کیا چاہتے ہیں یہ میار اگر بنا لیا جائے ہر احترام امبر کی مہم آپ کی حظمت میں حاضر ہو چکے ایک کام اگر ہم میں سہر ایک کلے بانی مجلس نوحہ خان شاعر زاکر خطیب سگریٹی صدر ہنجمن کا صاحب بیاغ مرد عورت سننے والے آپ سننے والے بھی اگر صرف ایک کام کل لیں کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں یہ نہ نام کمانے کے لئے میں ممبر پہ آؤں تو نہ واہ ہوا کے لئے نہ نام کمانے کے لئے نہ آپ پسندیدہ خطیب بن کے اچھے حدیعہ پانے کے لئے یا مجلسوں کو سہارا بنا کے پھر الیکشن میں کھڑے ہونے کے لئے کچھ نہیں آیا ہوں تو اس لئے مجلس کر رہا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو نبی راضی علی راضی فرض بچھا رہا ہوں تو اس لئے اللہ راضی ہو تبرک بات رہا ہوں تو اس لئے اللہ راضی ہو نبی علی راضی ہو لوگ واہ ہوا کریں اگر ہم میں سے ہر ایک بس ایک کام کر ڈالے ہمارا یہ عمل چاہے نوحہ پڑھیں چاہے سو نوحہ سنیں چاہے ماتم کریں چاہے ماتم کے لئے چینے پہ رکھ کھڑے ہوں چاہے فرض بچھائیں چاہے فرض پہ بیٹھیں چاہے مجلس پڑھیں چاہے مجلس سنیں چاہے شیر پڑھیں چاہے شیر سنیں چاہے پیشخانی کریں چاہے پیشخانی سنیں اس لئے ہو کہ ہم سے اللہ راضی ہو ہم سے نبی راضی ہو ہم سے زہرہ راضی ہو ہوں کہ خدا راضی ہو دنیا ناراض ہوتی تو ہوا کرے پھر نہ کوئی موچہ دکھانے کسی کو آئے گا نہ ترہی شبیداریوں میں جھگڑے ہوں گے نہ جلوسوں میں مقدمے قائم ہوں گے جانپور کو نہیں پڑھا پورے ہندوستان کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہیں ہر سال محرم میں دو چار نئے مقدمے ایک آت قتل بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہوتا ہے لیلہیت کو اصل حدف رضا رضا مولا رضا پروردگار بنتا چلا جائے تو سارے مسائل ہمارے انشاءاللہ حل ہوتے چلے جائیں گے ایک سلوات بھیجے محمد وعالمان ہمیں عرض کر رہا تھا اللہ کی طرف سے حکم اور طریقہ معین نہیں ایک حکم اور طریقہ معین دو طریقہ معین تو وہ یا عملی شکل ہے اس کی یا کلمات کی شکل ہے اللہ نے رکو رکھا ہے اب رکو کے بجائے ہم اتنا جھکے ہیں کہ ہاتھوں کے ہتھیلیاں گھٹنوں تک آ جائیں ہم نے کہا اور جھک جاؤ پنجوں تک اور جھک جاؤ اور ان کے ساری نہ سٹاپ جتہ بتایا اتھا کرو بس نہ اس سے کم نہ اس سے دادا اس نے ساتھ آدھائے سجدہ رکھے مصطحف سجدے میں ہے اپنا پیٹ اپنی اپنا سینہ بھی چھپکاو زمین سے ہم نے کہا اس مطلب اس میں زیادہ خوشو ہے مصطحف سجدے میں ہے کہ رخصار بھی خاک پہ رکھو پیشانی رکھو پھر دانہ رخصار رکھو پھر بایاں رکھو رگڑو گھسو اور کہو پروردگار یہ جو کچھ کر رہا ہوں اپنی بڑائی کے لیے نہیں صرف تیری عدمت کے قرار کے لیے کر رہا ہوں کہ میں تیرا زلیل بنتا ہوں آپ نے سجدے قرآن میں کیا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ العظیم والظیم لا الہ الا اللہ رب ورسل کریم نہیں سجد تو لکا لا الہ الا اللہ حقا نقا لا الہ الا اللہ کسی کو یاد ہے میں بڑا ہو گیا عبودیت ورقا لا الہ الا اللہ حقا نقا لا الہ الا اللہ تصدیقا نہیں ایک صلوات بیجھیں محمد والے میں لا الہ لا الہ لا الہ اپنے دائی تین کلمات میرے ذہن سے نکل گئے ہیں دعا کریں میں پارکنسن خدا نہ کرے گا شروع نہ ہوا ہوں لیکن اسی میں ہے صدت تو لکا یا رب تعبد ورقا اے میرے پروردگا تیرا صدہ کر رہا ہوں تو بس اس لیے کہ میں تیری بندگی کا مظاہرہ کروں اور یہ ثابت کروں کہ میں تیرا بندہ اور غلام ہوں سجد تلو کہا یا رب تعبد ورقا لا مستنکفا ولا مستقبرنان عبادتک نہ تیری عبادت سے مو مڑا ہے نہ تیری عبادت کے مقابلے میں تکبر کر رہا ہوں بل انا عبد ذلیل خائف مستجیر تیرا بندہ ذلیل بندہ درہ بندہ پناہ ڈھونٹا ہوا بندہ کبھی کر کے دیکھئے کتا اچھا لگے گا صد شکر میں پیشانی خاک پہ رکھو یا اللہ یا رباہ یا سیدہ باس اے میرے اللہ اے میرے پالنے والے اے میرے سردار کچھ نہیں ہے تک ہو بس باقی وہ جانتا ہے رخصار داہنا رکھو بایاں رکھو پھر پیشانی رکھو یہی کہلما دو رہا ہو تم جھکتے چلے جاؤ وہ اٹھاتا چلا جائے گا تم کبزوری کا اقرار کرتے چلے جاؤ وہ مضبوط بناتا چلا جائے گا تم بندگی کرتے چلے جاؤ وہ تمہیں سرداری دیتا چلا جائے گا تمہیں احتیاط کا مظاہرہ کرتے چلے جاؤ وہ تمہیں مستقبی بناتا چلا جائے گا ذرا جھک کے دو دیکھو اس کے سامنے سب کے سامنے سر جھکاتے ہو اس نیتا اس منسٹر اس حاکم ذرا اپنے بڑے حاکم کے سامنے سر جھکاؤ تو تم کو ان کے سامنے سر نہیں جھکانا پڑے گا تم اپنے رب کے در پہ جاؤ گے وہ تمہارے دروازے پہ آئیں گے یقین نہ ہو تو جا کے علی کو مدینے میں دیکھ لو ایک سلوات بھیجے ہے محمد حالی جو توقیفی ہے نماز ہماری پوری ہمیں باپ دادا سے ملی ہے بارہ صدیان عشر غیبت کے بعد بارہ دو سو تین سو تیس ہجری غیبت سغرہ بھی ختم ہو گئی ورنہ دو سو ساٹھ ہجری سے غیبت شروع ہو گئی یہ غیبت تک معصوم نے معصوم کو معصوم نے معصوم کو دیکھ دیکھ کے نماز پڑی اور ان کو دیکھ کے ان دیکھنے والوں پڑی ہم تو اسی نصر سے ہیں سادات اب جو ہمارے دیکھی تو ہم اب باپ دادا نے پڑھی اب جو شیوخ ہیں غیر سید ہیں ان میں کتنے ہیں جو اصحاب کے اولاد میں ان میں کتنے ہیں جو ائمہ کے اصحاب کے اولاد میں انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں اس معصوم تک رشتہ بنایا پایا ہے ان سے سیکھی ہے تو کہیں نہ کہیں جا کے اہل بیت تک جڑ رہی ہے ساڑھے بارہ صدیوں سے یوں کہوں چودہ صدیوں سے جو نماز پڑھی جا رہی تھی اب نئی نسل کے یہ پوتے پوتیاں نوازیں نوازیاں کہاں سے آگئے کہ جو کہہ رہے ہیں اتنے دنوں میں اتنے فقی اور عالم گزرے ہمارے باپ دادا سب غلط نماز پڑھے ہم آگئے صحیح پڑھنے والے سب کی باطل ہے نا ولایت کے اقرار کیے بغیر آدمی نہ مومن ہوتا ہے نام دنیا اور آخرت میں اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے مگر ہر اقرار ہر جگہ کرتے پھریں گے تو آئیے پھر کوٹ میں بلایا گیا صفی حیدر ابن حسن جعفر حاضر ہوں یہ سب جھیل چکا ہوں اس لیے جانتا ہوں امہ گیا کہ اقرار اتنے باپی تھوڑی میں نے میں نے کہا صفی حیدر ابن حسن جعفر ابن محمد تقیس نے رضا حسین ابن غنی حسین ابن حسین حیدر اب جناہ آدم تک بولے چلا جا رہا ہوں کیوں مجھے اقرار کرنے دیجئے تو بھئیہ ہر وہ کیا فارسی کا مصرہ ہے کیا ہر محل اور موقع دارا ہر سکنے ہر سکنے جائی وہ ہر ہمارے ہدھے آپ لوگ بھی ہمارے جیسے ہو گئے سب کے سب ہر بات کی ایک جگہ ہوتی ہے اور ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اب یہاں بیٹھ کے چکے بیٹھنے کا موقع ہے کچھ سلوات بھی لے کہ موقع تھوڑی ہے کہ آپ سلوات بھی لیں دو ہی صورتوں میں عقل کمدور ہو جاتی ایک جب بہت پیڑ بھرا ہو ایک جب بہت بھوک لگی ہو یہ بہت ان دونوں کا نہیں ہے ایک سلوات اور مل جل کے بھی لیں دو روایتیں پڑھ کے بلکہ ان کا ترجمہ پڑھ کے بلکہ ان کا غلط ترجمہ کر کے ہمارے جوانوں کو بنا میں اقباریت بہکایا جا رہا منمانی کرنے کے لئے جو گھٹانا چاہو گھٹالو جو بڑھانا چاہو بڑھالو گڑھی روایتیں ہیں تم ہی پڑھتے ہو تم زیادہ پڑھتے ہو کہ حضور کی وفات کے بعد حدیث لکھنے پر حقیقت ہے پابندی لگی تاکہ دو تین نسلیں بغیر حدیث لکھے گزر جائیں اور اصلی حدیثیں بھول جائیں تب پھر حدیث لکھنے کے کارخانے کھلے تاکہ اصلی حدیث جب بھول چکے تو جو نعبہ نے حدیث پہ آئے وہی حدیث سمجھ لیا جائیں گڑھی حدیثوں سے بھری پڑی ہیں ہماری کتابیں آپ سارا عمال صحیح ہے کہہ کے چلے نقطہ تو پڑھتے ہیں کہ ہمارے ہاں صحیح بخاری نہیں ہوتی آپ اخباری بھائی یہی کہہ رہا کہ بہر والانوار میں جو روایت ہے صحیح ہے کافی میں جو روایت ہے صحیح ہے مستدرک میں جو روایت جتی حدیث کتابیں وہ کہتے ہیں ہر حدیث معتبر ہے فقی کہتا ہر حدیث معتبر نہیں ہے بہت گڑھا گیا ہے چالاک دوستوں نے بھی گڑھا ہے چالاک دوستوں نے بھی گڑھا ہے نادان دوستوں نے بھی گڑھا ہے گڑھنے والے یہودی بھی تھے گڑھنے والے عموی بھی تھے گڑھنے والے احمق دوست بھی تھے جیسے آج بھی ہمارے درمیان میں بہت بہت دنیا سے رخصتی میں اللہ مجھے محلت دے میں اپنے گناہوں کا کفارہ کر سکوں لیکن ڈرنا کسے ایک اللہ کے علاوہ اپنی موت سے ڈرنا ہے اپنی قبر سے اپنے آدھیرے سے اپنے سوال منکر اور نقیب سے ڈرنا اپنے فشار قبر سے ڈرنا ان بچوں سے ڈرنا ہے جو قبر میں آ سکھائے ان سے نجات حاصل کرنا آفت مچا رکھی ہمارے جوانوں گمراہ کرنے کے کوئی حد نہیں دلیلیں جھوٹی روایتیں دوست نادان دوست آج بھی مجلسوں میں بناہ میں موجزہ نجانے کتنی خرافات پڑھی جاتی ہیں جو موٹی اقل کی گڑھی کہانیاں ہیں جو اوج بن انک کے لئے لکھی ہے بچپن میں پڑھی تھی شاید فرمانی صاحب کے تفسیر میں کہیں روایت ہے کہ اوج بن انک مثلا اتنا لمبا تھا کہ جناب موسیٰ مجھے یاد نہیں رہ گیا کیا پیمانہ لکھا ہے کہ وہ نو گز کے تھے اور ان کے لاتھی نو گز کی تھی اور وہ نو گز اچھلے ماد اللہ تو کہتے ہو گئے انہوں ترک ستائیس گز ستائیس گز یعنی تین ست رب دے لیا تین ست ایکی تو دنی چھے اور دو آٹھ ایک آسی فٹ نو گز کے تھے ستائیس فٹ کے نو گز کی لاتھی تھی چوون فٹ نو گز اچھلے کتے فٹ ہو گیا کیلکولیٹر دوں میں نے کہا چھا پانچ تک گڑیت پڑی ہے مجھے سب یاد ہے چوون اور ستائیس ایک آسی ایک آسی گز لاتھی پہنچی تو اوج بنو انہوں کے گٹے پہ پڑی تخنے پہ اسرائیلیات ایسے نجانے کے اسرائیلیات اپنے لغویات انہوں نے گڑھ کے ہماری کتابوں میں ڈالنی ہے اور ہمارے ناسمجھ لوگ اسے موجزہ سمجھتے ہیں وہ موجزہ نہیں وہ تہوین ماسومین ہے ہاں تلخ ہے میری بات مگر نجانے کتنی کہانیاں گڑھ کے بتائی جا رہی ہیں جو موٹی اقل کی گڑھی ہیں باریک اقل کی بھی گڑھی نہیں ہے پڑھتے ہی چل جاتا ہے پتا کہ یہ کہانی قابل قبول نہیں ہے تو دشمنوں نے بھی کیا ہے دوستوں میں گڑھا آئے دو محبت میں گڑھا آئے دوست دشمن بھی ہو گئے ہیں امام کی وفات شہادت ہوئی اگلا امام آیا امام نے ان کو امید تھے مجھے وکیل بنائیں گے امام نے کسی اور وکیل بنا دیا لیے اللی جیل ان نے افرقہ بنا دیا انہی کو خدا بنوا کے تاکہ میرے پاس پیسہ دینے آ جائے خمس کی لوٹ کے لیے تو گھڑی ہوئی بہت روایتیں لہذا ہر روایت کو صحیح آپ ہی مجلسوں میں کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی صحیح بخاری نہیں ہوتی صحیح مسلم نہیں ہوتی تو پھر ہمارے ہاں صحیح کافی بھی نہیں ہے صحیح تہذیب بھی نہیں ہے صحیح استفسار بھی نہیں کتابوں کے نام لے رہا ہوں چار کتابیں ہماری اصول اربعہ کہلاتی ہیں اصلی کافی تہذیب استفسار اور من لا یحضر الفقی پھر اس کے بعد بڑی کتاب آتی ہے حدیثوں کے بہار وسائل الشیعہ مصدرک ہم میں کوئی آپ دوسروں سے کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں قرآن کے علاوہ کچھ ہم نہیں مانتے کہ دفتی کے اندر جو کچھ ہے سب صحیح ہے تو بھئیہ روایت آئے تو پہلے پرکھو گھڑی ہے کہ اصلی اصلی ہے پہتا آپ تھک چکے ہیں اور میں بات کو پورا بھی کری ڈالوں گھڑی آپ بار بار دیکھ رہے ہیں میں بھی ایک بار دیکھ لوں سلوات بھیجیں محمد وعالی محمد نہیں میں میں اپنے جوانوں سے صاحب بات کر رہا ہوں کون سمجھائے گا انہیں ساید اللہ کرے وہ سمجھ جائیں تمہیں اکباری کے نام پہ ہر روایت کو صحیح مان لیا اور اکباری کا دوسرا علمی ندلیہ ہے اکباری عالم یہ کہتا ہے کہ قرآن کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے وہ تو بس اہلِ بیت کے لئے اور قرآن میں صاف لکھا حدر لنناس ہم میں کیا کروں قرآن کہتا ہے سارے انسان کی ہدایت ہے وہ کہتے ہیں بھا اہلِ بیت سمجھ سکتے تو ہماری ہدایت کیسے کرے جب ہم سمجھیں نہ پائیں گے میں مسلمان بھی نہیں مومن میں میں انسان ہوں وہ طرح قرآن کہتا ہے حدر لنناس تمہیں بھی ہدایت ملے گی تو کیسے ملے گی سمجھوں گا نا تو اب ہمارا عالم اکباری عالم کہتا ہے کہ قرآن ہم نہیں سمجھ سکتے یہ کہتے ہیں کہ کچھ آیتیں نہیں سمجھ سکتے متشابہ تو بالکل صحیح تھی بات لیکن قرآن کہتا ہے محکمات صریح آیتیں ہیں کیسے نہیں سمجھو گئے ان کو تو یہ نظریات بنیادیت اور اس اکباری علماء کی ہیں کہ ہر حدیث اور روایت صحیح ہے ایک اور آیت سے ہم کوئی مطلب نکال نہیں سکتے اسے کنارے رکھ دو تو پیغمبر کیوں کہہ گئے تھے کہ تمہیں درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں اللہ کی کتاب اور ہمارے اہل بیت کتاب بالکل گمرائی سے کیا بچائے گی جہاں ہم سمجھی نہیں سکتے اس کا اللہ ہمیں سمجھ سکتے ہیں ہر آدمی اپنی عقل کے ساتھ البتہ جو اکیلے قرآن سمجھے چلے گا بغیر اہل بیت وہ قرآن کو نہیں سمجھ پائے گا سنیں میری بات جو بغیر اہل بیت علیہ السلام قرآن سمجھنے چلے گا وہ قرآن نہیں سمجھ پائے گا اور جو بغیر قرآن اہل بیت کو سمجھنے چلے گا وہ اہل بیت کو نہیں سمجھ پائے گا جو اکیلے اہل بیت سے اپنے کو جوڑ کے نجات کی تمنہ کرے گا نہیں پہنچے گا جو اکیلے قرآن سے اپنے کو جوڑ کے نجات کی تمنہ کرے گا نہیں پہنچے گا تمہاری زندگی میں ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامنِ اہلِ بیت یعنی قرآن تھیوری ہے دامن پکڑو گے تو چلیں گے تو چلو گے رکیں گے تو رکو گے مڑیں گے تو مڑو گے لہذا ان سے اس سے علم سیکھو اس سے پریکٹیکل لائف سیکھو تب ہی تمہیں ہدایت پاسکو گے نہ اکیلی تھیوری تمہیں نجات دلانے والی ہے نہ اکیلہ پریکٹیکل تمہیں نجات دینے والا ہے ایک سلوات بیجے محمد وعالم باپ دادا سے جو نماز بلی ہے ایک نادی روایت کہیں سے گڑی ہوئی موضوع اٹھال آئے اور وہ کہاں سے شروع ہوئی وہ بھی سن لیجئے ہمارے فقہانیں ان کے کیسٹ ہیں شہد بشی نجفی اپنے فتوے کے تبار سے اس کے قائل ہیں کہ کمہ لگاؤ فقی ہیں مشتہد ہیں ان کا نظریہ ہے لیکن وہی جو کہتے ہیں کمہ لگاؤ دنجی لگاؤ وہی کہتے ہیں کہ تشہد میں شہادت سالسہ یعنی شہدان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد اگر ولایت عمر المومنین گواہی دی جائے جو کہا جاتا ہے کہ گواہی دیتے ہیں وہاں آزان میں دے رہے ویسے یہاں تو آزان میں بھی جوز بنا کے نہیں دے رہے اور اب یہاں ہم نہیں لاسکتے توقیفی ہے اللہ نے جہاں روک دیا وہی روکنا ہے اور کوئی ولایت کی بخل آپ یہ بخباس نہ کیجئے گا کہ صفی حیدر ولایت مخالفت کر رہا تھا صفی حیدر یہ عرض کر رہا ہے کہ جیسے ولایت سے جو ملا ہے اسے ویسے اپنا اپنی قابلیت نہ جاتا ہو جو معصوم نے سکھایا ایک کمزور روایت لگر کے لئے آئے کون ہے وہ انہی کی تقریف سن لیے گوگل پہ جا کے سنیے اس تقریف کو بہت بھیمتی ہے جو وقالت کا دور گدھرا دیبت سورہ کا اس میں صاحب تھے شلمغانی پڑھے لکھے بہت تھے مگر ایک ملا ہوتا ہے پڑھا لکھا ہے کٹھ ملا ہوتا ہے پڑھا لکھا ہونا اور ہے باشعور پڑھا لکھا ہونا اور ہے چودی سبت محمد مرہوم معروف شخصیت تھے وہ کہتے تھے ایک مند علم کے لئے نو مند عقل چاہیے بہت منو علم لائبنری بنا سکتا ہے کمپیوٹر سے سیڈی بنا سکتا ہے مگر تھوڑا سے علم اگر اس کے ساتھ عقل ہے تو بہت بڑا علم ہو چاہے نہ ہو وہ خوئی اور خمینی بنا دیتا ہے ٹھیک ہے ان کا معصومین کے سامنے کچھ علم نہیں تھا مگر اللہ نے کوئی عقل دی تھی بہت گاڑھا لس فارسی کا ہے شہید مطاری نے استعمال کیا ہے تحجر میں ہردو بنا نہیں سکتا تحجر یا حجر سے پتھر سے بنا دیکھیں تین طرح چیزیں مخلوقات میں ایک تحجر پتھر جماعت اپنی جگہ تھس نہ گھٹے نہ بڑھے ایک نبات بڑھے ایک حیوان چلے ایک انسان عقل کی بات کرے تحجر یعنی پتھریت صحیح لذب نہیں بنایا میں نے اہل عدب بیٹھے کوئی لذب دے دے گئے انگلیس بھی نہیں سوچی میں نے تحجر کیا ہوگی خارجی عبادت گزار تھے مگر ان میں تحجر تھا عقل سے خالی پتھر کی طرح بجو پکڑے مل گیا ہوئی اور آج سے منظر دیکھ سکتے لمبے کپڑے جو زمین پہ لتھنے ان کا پہننا غرور کی علامت ہونے کی وجہ سے ناپسندیدہ خلاف تہذیب ہے مکروح ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیجامہ ڈیر فٹ کاٹ اچھا کر دیا جائے میں کسی تنز نہیں کر رہا یہ وہی ہے سمجھنے کی رلتی تحجر ہے یہ چھوٹی موچھے رکھو کاٹو ہونٹوں پہ نہ آئے گندگی موں میں نہ جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مون ڈالی جائیں اور اس سے آگے جا کے دیکھیں چلیئے مون نہ بھی کہیں نکل آئے روایت میں آپ میلہ سے علاقے دیکھیں کہا روز کون مون ڈے اکھاڑ کے چھٹی چلے جائے جمہو سائیڈ میں پہاڑوں پہ یہاں سے ہاں تک اکھاڑ ڈالیں اللہ کی بات اور یہاں پر تھاکرو بھی بچا رہے ادھر ایٹھنے والی چھوٹک ہی ادھر اللہ والی بلکل اکھاڑ ہی ڈالیں تو تقوی اس کا نام نہیں ہے کہ امکانِ گناہ باقی نہ رہے تقوی اس کا نام ہے کہ زندگی میں رہو اور گناہ نہ کرو نیم امبر کی تہذیب مجھے اجازت نہیں دیتی اللہ بدکاری کو حرام قرار دیتا ہے تو تقوی یہ نہیں ہے کہ آپ ایسی دوا کھا لے کہ آپ کی صلاحیت ہی چلی جائے تقوی یہ ہے کہ صلاحیت ہوتے ہوئے بھی اس سے اپنے کو بچایا جائے تقوی یہ نہیں ہے کہ پیٹ میں السر کر لے کہ کھانا ہی نہ کھائیں تقوی یہ ہے کہ بڑھیا میدہ کام کرے مگر اٹھارہ گھنٹے روزہ رکھے بھوکے رہیں تقوی یہ نہیں ہے کہ آنکھیں پھوڑ لیں تقوی یہ ہے کہ نام ایرم پر نگاہ پڑتے ہی جھکا لیں تقوی اپنے کو مجبور کرنے کا نام نہیں ہے یہ تحجر ہے کہاں سے کہاں کہاں سے کہاں میں نکلتا چلا گیا میں پھر واپس آ جاؤں تو یہ تشہد میں جو ایجاد کی گئی اس سے نماغ باطل ہوتی ہے اور یہ کس نے ایجاد کی اثر غیبت میں مستر شلمغانی بہت بڑے ملہ تھے سوچا ہمیں بنائیں گے مگر وہاں نائب خالی اس کو نہیں بنانا تھا جو علم والا ہو نائب اسے بنانا تھا جو یہ کہے جب حاکر پوچھے کہ فلاں کہا ہے کہ اگر میرے پیر کی نیچے چھپا ہوگا تو پوچھے گا تو یہ پیر نہیں ہٹاؤں گا خالی علم نہیں اعتماد بھی ہونا چاہیے توقل بھی ہونا چاہیے شجاعت بھی ہونا چاہیے تو ان کو امام نے اپنا نائب نہیں بنایا وکیل نہیں بنایا تو حضرت نے فورا ایک نیا مدھا بھی اجاد کیا مولائیوں کو اپنے سے جوڑ کے مال کھانے کمانے کے لیے اور اسی میں شہادت سالسہ کا بھی سلاسہ کا بھی شوشہ لگا دیا میرے بچوں میرے جوانوں میرے جذباتی مومنوں میرے مولائی مومنوں جذبات اچھی چیز ہیں مگر اتنے ہی جو ہوش کے اور عقل کے کنٹول میں رہے جوش اچھی چیز ہے مگر اتنی ہی جو ہوش کے کنٹول میں رہے ابباس سے زیادہ جوش کسی کے پاس نہیں تھا مگر ابباس کا جوش ہمیشہ ہوش کے کنٹول میں رہا ہے کبھی بے علی سے زیادہ جوش کسی میں نہیں تھا مگر علی کا جوش ان کی عقل کے کنٹول میں تہا جوش میں ہوتے تھے امروز کا گلہ کٹ ڈالتے ہوش کا کنٹول تھا لہذا اتر آئے پھر کلہ کٹا کہ اپنا نفس آمل نہ ہونے پائے بس پروردگار کے حقوق کی اطاعت کے لئے ایک سلوات بھیجیں محمد وآل کہاں سے کہاں شروع کیا میں نے جو باتیں گئی سب آپ کے کام کی ہیں اور میرا اتتہ ہی ممبر پہ آتا ہے دعا کرتا پرددگار وہ مجھے اطا فرما دے میری زبان سے وہ جاری کر دے جو ضرورت ہے وقت کی اور آپ بھی یہی دعا کر کے آیا کریں کہ میں جا رہا ہوں فرش اضا پہ پروردگار وہ سننے کو ملے کہ جو میرے کام آ جائے کہیں میرا علم بڑھا دے کہیں میرا عقیدہ مضبوط کر دے کہیں میرا اخلاف درست کر دے کہیں میری زندگی کی کوئی عملی غلطی ٹھیک کر دے کہیں میرا کوئی گناہ چھڑا دے کہیں مجھے دنیا کی لالت سے نکال دے کہیں میرے اندر آخرت کا خوف پیدا کر دے کچھ مانگ کے آیا کیجئے آنگنے کے آتے ہیں روزی دے دے روٹی دے دے بٹیا کی شادی کرا دے بچے کو نوکری دلا دے گھر کا قرضہ چکا دے یہ دنیا کی مانگیے مانگنے کے تو اللہ ان کا نمک بھی مانگو نمک بھی مانگو ہم دیتے ہیں مگر مانگو دے کہ ہم اپنے رضاقیت اور ربوبیت کا اظہار کرتے ہیں تم مانگ کے بندگی کا اظہار کرو تم مانگیے اس میں نہ نہیں کرتا لیکن کبھی وہ بھی تو مانگیں جو ہم نہ مانگیں تو سوچے نہیں تو ہم تک نہیں پہنچے گا کبھی ہم سوچے اتیس دن کی گزر گئی ہم نے کیا کمایا کیا کھویا کیا لے کے اگر ابھی موت آ جائے تو ہم کیسے جائیں گے کیا پوزیشن ہوگی ہماری قبر میں کبھی تو سوٹ ڈالے تھوڑا اپنا مہا سبب ہی ہمیں کرنا چاہیے بات سے بات نکلی میں کہتا چلا گیا اس سبب مجلی سے انشاءاللہ سبب جاریہ کا ذریعہ ہے مجلی سے کہیں نہیں بنے گی میں آپ کی خدمت میں بات کہتے کہتے جہاں تک پہنچا تھا کہ نیکی کی دو قسمیں ہیں کچھ کا طریقہ معین اور کچھ کا طریقہ معین نہیں جہاں طریقہ معین نہیں وہاں وہ طریقہ بنائیں گے جو کسی حکم خدا سے نہ ٹکرائے یہاں تک پہنچ گئی بات جس بات کو ابھی تک نہیں کہسا گوئے نہ چاہتا تھا کہ اچھے کام کوئی کام ہمیں اکم ملے ہم اسے کریں اچھی پیاسے کو پانی پلاؤ اب چاہے وہ ہم سبیل محرم میں لگائیں چاہے تیرہ رجب کو لگائیں چاہے کوئی تاریخ نہیں گرمی کے موشہ ہم نے سڑک پہ کہیں لگا دیا ہر پیاسہ پانی پی آ کے اور لکھ دیا نام حسین تاکہ پتہ چل جائے یہ کون ہے آؤ بھوکے ہو لو پوری آلو کھاؤ علی کے والے لکھ دی علی والے حسین والے اچھا کام ہے لیکن اچھے کام کا طریقہ اگر اللہ کی طرف سے معین نہیں ہوا ہے تو اگر ہمارے باپ دادا نے اس وقت کے تقاضوں اور اپنے شعور کے تحت کوئی طریقہ نکالا تھا تو وہ کریں آپ مگر یہ خیال رہے یہ نہ سمجھیں کہ یہی شریعت کا بنایا طریقہ ہے میں بہت قیمتی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب تک کہ کوئی اچھا کام اللہ کی طرف سے اس کا طریقہ معین نہ ہوا ہو اور ہم اپنی طرف سے اس کا طریقہ بنایا ہو اور ہم سمجھیں یہی حکم شریعت ہے اور کوئی اس کے علاوہ چلے تو ہم اس سے بھڑ جائے نہیں ایسے کرنا پڑے گا تو کسی کا نام بدعت ہے ہم تو ہمیشہ بدعت دوسروں کا آپ کرتے ہیں اور کوئی نہ سمجھ ہمیں وہاں بدعت کہتے ہیں جو بدعت نہیں ہے سنت ہے وہ ازاداری کی بدعت کہتے ہیں وہ سنت ہے آدم سے لے کے خاتم تک کی سنت ہے وہ ایک علیت موضوع ہے لیکن اگر ہم سمجھیں کہ یہ اللہ کی شریعت کا حکمہ ایسے ہی کرنا ہے ادھر نظر کا رکھو ادھر فاتح کر رکھو مولانا ضرور بتاؤ یہ دذر والا یہ فاتح والا اور ضرور کھڑے بتاؤ فلا انہیں فلا اور دپٹہ ضرور ڈالو اور رک جا رک جا گربتی جلالو تو اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں شریعت سے وارد ہوا ہے جو ہماری بی بیاں سمجھتی ہیں تو ہم نہ سمجھی کر رہے ہیں شریعت سے وارد نہ ہوا ہو تو اسے شریعت کا نہ بنائیے اگر آپ شریعت میں جو وارد نہیں ہوا اسے شریعت کا بنا لیں گے تو اچھا کام اچھا کام نہ رہ جائے گا وہ بدعت بن جائے گا آپ جتنے چاہے ہاتھ پہ دھاگے بند ہیں جتنے چاہے کڑے پہنے جائز ہیں مباہ حلال ہیں سونے کا نہ ہو مردوں کے لئے چاندی کا بھی نہ ہو کڑے پہننا ہے تو لوہے کا پہنو معاہ ساتھ کرنا ہے تو ذرا کیلے بھی لگاؤ ہلکی بھلکی اس میں یہ آدھا کلو چاندی اپنے ہاتھ میں ڈال کے تہلنے سے زیادہ ثواب تب ملے گا جب اسی آدھا کلو چاندی کو بیچ کے کسی یقین بچی کا زیور کا سیڈ بنوا دیں پوچھو جا کے زہرہ پوچھو جا کے سکینہ سے کہ آپ کے نام پہ بالیاں پہن کے ٹہلیں پوچھو قاسم سے آپ کے نام پہ در پہن کے ٹہلیں پوچھو سیدھے سجاد سے آپ کے نام پہ آدھا کلو چاندی ہاتھ پہ رومت پہن کے ٹہلیں یا آپ کے نام پہ یہی چاندی یہی کڑے ہر سال نکال کے کسی ضرورت من تک پہنچا دیں کسی بیٹی کی شادی کرا دیں پوچھو جا کے فاطمہ صوبرا سے فاطمہ کمرہ سے انہیں کیا اچھا لگتا ہے مگر ہمارا شعور جب ہمارا ساتھ دے گا تب یہ سب ہوگا اور بے شعور ہی ہم کب تک چلائیں گے باشعور ہونے ہی پہ کربلا بنتی ہے اور کربلا سے کہ انتہائی آخری جنگ حسین وقت کے ہاتھوں لڑی جانا ہے تو انہیں پھر وہی ضرورت ہے انہی کی جیسے کربلا میں تھے اور اس کے بعد کہ کسی امام نے قیام نہ کیا کیوں کہا ویسے نہیں ہیں جیسے چاہیے تو ایک کربلا تو ہونا ہے اب وہ کربلا ہمارے ذریعے ہو جائے یہ آگلی نسلوں کے ذریعے ہو جب تک وہ نسلیں تیار نہ ہوں گی کربلا پھر ہونے والی البتہ وہ کربلا نہیں ہوگی کہ جس میں ظالم غالب آ جائے اب وہ کربلا ہوگی جو اصلی کربلا تھی کہ مظلوم مضبوط ہو جائے ظلم کا خاتمہ کر دیا جائے شعور کے ساتھ کریں جو کرنا ہے آپ سات محرم کوئی سب چیزیں ان کے قریب لے جاتی ہیں ہمارے بزرگوں نے سب سوچ سمجھ کے کیا تھا ہم نے سب کی روک ہے ڈالی میرے بچپن تک ذلجنہ جتنے میں نے دیکھے دیکھتے ہی آنکھیں آنسو ابلنے لگتے تھے کیوں کوئی ضروری نہیں کہ بالکل شہ سواری والا گھوڑا کربلا میں کسی ایک پاس نہیں ٹھو سب معمولی اچھے گھوڑے پہ لڑتے ہی نہیں تھی کہا اچھا گھوڑا اس کو چاہیے جو بھاگنے والا ہو آپ پڑھیں ان کی صیرت کہا جس کو زبردست بڑھی آگھوڑا چاہیے اس کو جو بھاگنے والا ہو فرار کے لیے دوڑنے والا ہمیں کیا کام ہم لوگ ہر چیز کو بادشاہوں سلطانوں کے میار پر نہ اٹھنے لگے تابوت اٹھتا تھا سفید ہیا چادر پڑی ہے خون کے دھبے ہیں کہیں تیر لگے بے ساکتہ گریہ ہم نے جذبات کا شکار ہو کے تابوتوں کو پھولوں سے لادا زیوروں سے لادا اب اس تابوت کو دیکھے کربلا کے بیکس کا تابوت مجھے تو یاد نہیں آتا حسن مجتبہ کی مظلومیت تابوت مجھے یاد نہیں آتا جس علی کے تابوت رات کے سناٹے میں اٹھایا گیا تھا جس بیکسی میں وہ تو مجھے یاد نہیں آتا اس ذل جنہ جسے ہم کہتے ہیں اسے دیکھ کے حسین کی سواری مجھے یاد نہیں آتی ازگر کا جھولا جلا تھا آپ خود ہی کہتے ہیں اد جلا تھا تو جلا تھا تو لگڑی کا تھا نا خجور کا تھا نا ہم چاندی کے جھولے بنا کے ازگر کو نہیں یاد کر سکتے ہمارے بزرگوں یہ سب چیزیں کی تھی دیکھیں تو کربلا یاد آ جائے چمڑے کا معمولی سے مشکیدہ ٹھنگا ہو تو یاد آ جائے کیا باس ہی لے گئے تھے پانی لے علم دکھا ہی دے تو یاد آ جائے ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں علم اٹھا کے لہراتے ہوئے گئے تھے ایسا نہیں تھا کہ پچاس آدمی اسے سنبھالے تابوت اٹھایا تھا علی کا تو پیچھے دو بیٹے تھے آگے کوئی سامنے نہیں تھا معلوم تھا کون کاندھا دے رہا ہے اتنا عطبزنی تابوت اتنا بنا ڈالے کہ اسے اٹھانے کے لئے پچاس آدمی ڈھونڈے جائیں اس سے نہ کربلا یاد آئے گی نہ کفہ یاد آئے گا نہ بدینہ یاد آئے گا روح چلی گئی ہے طالب رہ گیا ہے خدا کے لئے اپنی ساتھگی واپس لاؤں خدا کے لئے جو بزرگوں نے پہنچائی ہے اسے اپنے جذبات کا شکار ہو کے اسے مٹاؤ نہیں اگلی نسلوں تک کیسے پہنچے گا اگلی نسل تابوت کو سمجھے ہی نہیں کیا ہے علم کو دیکھے اتنے بڑے مجھے معلوم ہے کیا کیا کہا جائے گا کہا جائے میرا مالی جانتا ہے میرے گھر سے خود علم اٹھتا ہے مگر بھائی وہ علم اٹھاؤ کہ جو ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا سکتا ہے اور جنگ لڑ سکتا ہے وہ تابوت اٹھاؤ کہ جس کو دیکھ کے تیروں سے چھلی تابوت مدینہ کا یاد آئے یا رات پہ سناٹے میں اٹھا ہوا تابوت کوفے کا یاد آئے یا وہ تابوت یاد آئے یہ اٹھا ہی نہیں ارے میرے آقا سیدہ سنجاد نے تو چٹائی میں اٹھا گیا باپ کی قبر میں باپ کی ٹکڑوں کو دفنائے ہو مہرم آتا ہے سیاہ لباس غم کی علامت مگر اس سیاہ میں بزودگی ہو اس سیاہ میں رنگ اڑا اڑا ہو ہماری ماں ہماری دانیا نانیا ہمارے سڑے گلے کپڑوں کو گھر میں رنگ رگا کے بے ڈھنگا ساتھگی غم ذرہ جس کے گھر میں موت ہو جائے نہیں دیکھتا میں کپڑے کے سپے نہیں ہوں اگر میرے گھر میں موت ہوئی ہے جنازہ رکھا ہے اور میں اپنے باپ کے دادا کے جنازے کے تیاری کر رہا ہوں تو میں سوٹ بورٹ بناوں گا میں فیشن بنی کھوں گا آپ کی محرم میں کیا ٹرن آیا ہے کیا ٹرینڈ آیا ہے میرے ماحول میں دکانیں نینے مادل پیش کرے گی کہاں جا رہے ہو کرولہ کی طرف تو بھی جا رہے ہو اس میں کہاں سیدہ کے دل کو دیکھو میری بیٹی ہو جو تم بہترین خوبصورت لباس ہے سیاہ پہن کے بے حجاب حسین کے منلی سماتی ہو سوچو زینب کے بدل پہ جو کپڑے بچے تھے وہ کرولہ سے کوفے تک وہی پہن کے گئی تھی سنو پڑھتے ہیں مسائب میں سنتے ہیں روتے ہیں شام کے زندان سے لے کے چوتھے امام کی امامت کے مختار آنے تک صورتحال یہ تھی کہ گھروں میں ایک چادر ہوتی تھی باری باری اس میں نواز پڑھتی تھی اتنی چھوٹی چادر کے سر چھپائے تو پیر چھپے ان مدلومہ کہ تمہیں واسطہ فیشن نہ کرو خسین کا نام ملت کرو مگر خوبصورتی سے اتنائی شٹروں پہ لکھوا کے نہ ٹہلو فیشن نہ بناو خسین کے اقوال کو نہ شکرو پلے کارڈ بناو ہزنی میں لکھو اگریزی میں لکھو دنیا کی ہر زبان بھی لکھو سوشل میڈیا پہ ڈالو فیشن نہ بناو خدا کے لیے اس کی سادگی نہ چھینو شعور پیدا کرو مسیرت پیدا کرو آپ بھی بیچے نہیں ہم لوگ ان کی مدلومیر پہ روتے ہیں مگر کیا ہم خود ظلم رہی کر رہے ہیں ہمارے ہاتھوں مدلوم ہیں ہم ان کو پہجنوا نہیں رہے دنیا کو ہم ان کو پہجنوا نہیں رہے دنیا کہ ہم خود ہی نہیں پہچان رہے ہم نے تو ماضی ہمارا بادشاہوں کے دربار ہم بادشاہ تھے درباری تھے تو ہم نے حسین کے کھنڈے کو بھی نوابوں کے دربار کا گنبہ بنا دیا سندر آ گیا ہمارے مرسیوں میں بہت باتیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں مجھے پتا ہے آپ بڑی مشکل سے مانیں گے لیکن درباری دور میں جو مرسیے کہے گئے وہ اس وقت میں ماحول کا نتیجہ تھے کہاں سندر ہے کہاں مہندی ہے یہ سب چیزیں کہاں ہیں اسلام میں یہ کلچر ہے جو آیا ہے اس وقت کا کلچر تھا کہا گیا اب اسے وحی الہی نے سمجھو حقیقی اسلام پیش کرو حقیقی دین پیش کرو حقیقی مد چودہ سنیوں پہلے جو کلچر تھا وہ دیکھو وہ کیا تھا وہ اس کے تقاضے کیا تھے تلقے میری باتیں ہیں مگر آپ گوھر تو کریں حسین کس بات سے حسین نے یاد کیا ہے آپ کو مجھے یاد کیا ہے تو میں یہ پہت کرتا ہوں ہم تو حسین کو یاد کرتے ہیں مگر انہوں نے ہم کو بھی یاد کیا ہے کہاں یاد کیا ہے امام کے نام سے منصور شاعر ہے بظاہر وہ کسی شاعر نے امام کی ترجمانی کی ہے یاد کیا ہے روایات میں بھی آیا ہے جب سیدہ سنجاد سے رخصت آخر کے لیے پفچے تو حسین کو پتا ہے کہ اب یہ اکیلے میرے بس کی بات نہیں ہے کہاں بہن میرے ساتھ چلو کیوں اس لیے کہ بیٹا اتنی زیر سے غش میں پڑا ہے کہ جب بیٹے ہوش کے ساتھ باپ کو دیکھا تھا تو صحیح ظالم دیکھا تھا اب باپ کی کمر بھی چکی ہے زخموں سے بدن چھلنی ہے جگہ جگہ سے خون نس رہا ہے ایک دن سے بے ہوش بچہ ہوش میں آگے دیکھے گا تو کیسے روکوں گا میں اسے بہن ساتھ چلو سیدہ سجاد کے پاس آئیں سرانے بیٹھی میرا ذاتی تجربہ ہے شاہر آپ کا بھی ہوگا کہ ماں کے بعد اس کو سب سے آنا محبت کرتی ہے وہ پھپی ہوتی ہے بہن ہوتی ہے پھپی ہوتی ہے حسین کی بہن اکبر کی پھپی سجاد کی پھپی اور سجاد کی ماں ان کی ولادت پہ ہی مر گئی تھی تو پھر پھپی نے کتنا پالا ہو میں پتا ہو چاہے نہ پتا ہو پھپی نے پالا تو ہے اکبر ہی کو نہیں پالا ان کو ابھی پالا بہت میں لیا پانی کہاں آئے کہ دش آیا ہے دشیٹیں ہمارے اب تو آنسو بھی نہیں گرتے بزر سوک چکا ہے شاہر نے کہا قدر آنسو گی رہا چہرے باتوں کو ملا بیٹا ہاں آکھیں کھولو تمہارا بابا تم سے ملنے آیا ہے بابا یہ کیا ہوا کجگ کجگ ہو رہی تو حبیب کا مصرف کہا ہور کہا ارے سامنے ہی تو میرا چچا باس کہا اکبر کہا بیٹا سب گئے پتو بہر میں پورے بدد کی طاقت لگائے اٹھے باب امہ سہارا کیوں جاؤں گا کہ رک جا بیٹا تیرہ میدان جگ اس سے دشوار ہے تجھے خوف ہو شام کے مانداروں بچھے لڑنا تھپی سا بال کے روک لی باب گیا لڑا شہید ہوا سر کٹے خیمے جلے چادروں چادریں چھینی یہ سارے مندر گزرے مگر آخری افراد کے بیٹے کے پاس سے جانے لگے تو کہا تھا بیٹا جب واپس جا کئی فقر ہے روایت میں کہا بیٹا جب واپس جانا تو میرے شیوں سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جب بھی پانی پیئیں تو مجھے یاد کر لیں دو پیلمے ہیں حسین نے کہا بیٹا پیاس کی شدت سے کیفیت ہے کہ نگاہوں کے سامنے اندھیرہ پھیلا ہوا ہے سیاہی کے سطور دوستہ جب لگا تھا بیٹا سنیں ان جب لے کو ذرا غور کر لیں زمین خوش ہوتی ہے بارش ہوتی ہے بارش کا پانی بھرتا ہے دیت دھوم نکلتی ہے پانی سوکتا ہے پانی سوکنے کے بعد کیچڑ ہوتا ہے وہ ترزمین سوکتی ہے یہاں تک گنمی سوکتی ہے یہاں تک سوکتے سوکتے زمین چٹک جاتی ہے جو اس میں پانی نہیں رہ جاتا حسین نے کہا بیٹا ارے میرا کلیجیا شدت نے آتا شد ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے آپ کو یہی یاد کیا شاعر نے کہا شیعتی مائن شربتوں کا تمہیں فضکرونی ٹھنڈا پانی پینا تو یاد کر لیں دوسری کون سے موقع آپ جنادے کے خبر ہو جائے کاندادے نے سب دوڑ پڑتے ہیں حسین کہہ رہے تھے او سبے تم بشہین اور غریب غریب الوطنی میں اگر کسی کی موت ہو جائے یا کوئی شہید ہو جائے تو میتا میرا ماتم کر لینا پھر آپ کے وجود کی تمنہ کی لئی تکو تم سنتے ہو کہ حسین ہاتھوں بھی ششمائے کو لے کے گئے اور بچہ باپ کی گون میں سبا ہو گیا بیچین ہوتے حسین بھی بیچین تھے لئی تکو فیہو میں آشورہ جویین تنظرونی کاش تم سب آشور کے دن ہوتے اور دیکھتے کئی فا اس تسکیل تفلی فا باویر حمومنی اپنے پیاسے بچے کے لئے پیسے کیسے میں دست سوال پھیلا کے پانی مانگ رہا تھا مگر رحم نہ کیا تیرے سو شعبہ جو تین پھلوں کا اتنا بڑا تھیر کہ ننے سے گلے سے چھوٹا ویسے گلہ کٹ گیا جیسے ہوت کا گلہ کٹا جاتا ہے حسین خیمہ پلے حلال ننی بھین پہلے دھڑ گئی میرا بھئیہ پانی پی کے آ گیا حسین داون ہٹایا امہ کی نگاہ پڑی پورا گلہ کٹا ہوا سر ڈھنکا ہوا کرتا خون ڈوبا ہوا پیچھے ہٹی بنیا میرے بچے کیا تیرے جیسے پھول بھی اوپے دردی سے زبا کر دیا جاتے ہیں حسین عالم اللہ دینا ظلم ایہ منقلبی یمقلبون علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین الہی بحق الزہرہ وعبیہا وبعالیہ ونیہا پروردگار شہزادی کونین حضرت زہرہ کا واسطہ ان کے بزرگ برتر بابا کا واسطہ ان کے عظیم شوہر کا واسطہ ان کے سیدو سردار جنت بیٹوں کا واسطہ اور ان سے بہتر کوئی ہمیں ملتا تو ہم تجھے اس کا ان کا واسطہ دیتے معبود جن مرحومین کے لیے مجلی سے سوال ہوئی ہے ان کی مغفرت فرماؤ ہمیں چوب عجربی سے تو عطا کرے ہمارا کوئی کام تیرے میار کا نہیں ہم بہت پست ہیں ہمارے کام بہت حقیر ہیں مگر تو تو بڑا ہے قبول کر لے جو سواب ملے وہ تو معصومین کی خدمت اسے ہدیعہ کر دے وہ بڑے ہیں ان کو دیں گے وہ دعا کریں گے تو تو اور سواب دے گا اس مزید سواب کو مرہومین کی روح تک پہنچا دے جن کے سال سواب کی مجلس ہوئی ہے پروردگار جیسے ہمارے بزرگوں نے ہم تک پوری جد و جہت کر کے وقت لگا کے جانے دے کے دین پہنچایا ہے ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اگلی نصروں تک دین کو پہنچا سکے معبود ہم سب دل و دماغ جسم و روح نجانے کتی طرح کی بیماریوں شکار ہے ہمیں جسم کی بیماریوں سے نجات دے ہمیں روح کی بیماریوں سے نجات دے سب سے پہلا کام یہ پروردگار کر دے کہ ہمارے دلوں سے کسی بھی کا قینہ ہمارے دل سے نکال دے مرد 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 پروردگار ہمیں بدگمانیوں سے نجات دے پروردگار ہمیں الزام و اتحام سے نجات دے پروردگار ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہر جگہ بھلائی اور اچھائی کو ڈھون سکے ہر جگہ برائی ہی برائی ہمیں نہ دکھائی دے ہمیں معروف معاشرے میں پھیلانے کی توفیق دے منکر سے معاشرے کو بچانے کی صلاحیت اطاف فرما ہمارے لئے یہ کرم کر کہ ہمیں زندگی جو بچی حصم بار بار اپنے گھر کے شرف کے ساتھ ساتھ محمد علی محمد علیہ السلام کے اتبات عالیات کی زیارت کا شرف انہائت فرما ہمیں ہر سال دعا سکھائی تُو نے رمضان میں حج و زیارت کی توفیق انہائت فرما تُو نے سکھایا رمضان میں ہمیں ان لوگوں میں نام ہمارا لکھ دے جن سے تُو اپنے دین کی نسرت اور مدد کا کام لیتا ہے پرودگار جو بے روزگار ہیں ہمیں روزگار عطا فرما جو بیمار ہونے بیماری سے شفاء انہائت فرما جن گھروں میں بیٹیاں بیجا مراسم بیجا شرطوں ہوا سے دنیا کی وجہ سے وقت ہو گیا ہے ابھی تک ان کا شادی نہیں ہوئی اب تو بیٹوں کا بھی یہی مسئلہ ہو گیا پرودگار ہمارے معاشرے سے ان بیڑیوں کو ہمیں نجا کنایت فرما اور ہمیں جو جیسے تُو حکم دیتا ہے ویسے اپنے بیٹے بیٹیوں کے باروق شادی کرنے کی فکر اور شعور اور صلاحیت کنایت فرما اگلی نسلیں بہت ہم سے زیادہ خطرے میں ہیں دشمن بہت لگا ہے سوچل میڈیا سے لے کے اپلیکیشن تک موبائل سے لے کے ٹی وی تک پرودگار اگلی نسلوں کے ان پھولوں ان کلیوں کی حفاظت کہ ہمیں توفیق نایت فرما ہمارے دین کے خدمت دوزار فقہ علماء مراجع اساتذہ ازادار نوحہ خان مرسیہ خان جو دین کی صدر لگے معبود ان کی حفاظت فرما ان کی توفیقات پر اضافہ فرما ہمارے اثر میں دین کے محافظ تشیعہ کے محافظ حضرت آیت اللہ سیستانی اور دیگر فقہ ومراجع کی عزت عبر حیات صحت اور تندرستی کی حفاظت فرما ہمیں جن بچوں اور جوانوں کو یا بعض بزرگوں کو غلط پہمیوں کے شکار کر کے ان سے ملتفر کر دیا گیا ہے معبود انہیں ان کے پہچاننے کی صلاحیت انعیت فرما ہم سب کو توفیر اپنے حضری دے سکیں اور اگر اس سے پہلے دنیا سے چلے جائیں تو قبروں سے نکال کے اپنی امام کی بارگاہ میں حضری دے سکیں ان کے نور طیب کی زیارت کر سکیں اور اس خانوادی کے شفاعت حاصل کر سکیں ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی تلاوت